اقرأ و ربکا ال اکرب اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا روٹری کلپ کی جانب سے سرکاری اسپیتال میں وارٹر کولر اور وارٹر فیلٹر نصب کیا گیا شہر بٹکل میں نقلی شہد بیچنے والے گروہ کا پردہ فاش ہوشیار کہیں آپ بھی اصلی شہد سمجھ کر نقلی شہد نہ خرید بیٹھے تین ماہ سے گاؤں کے لوگوں کو پریشان کرنے والا چیتہ بلاخر دھر لیا گیا فقہ شافی فکر خبر میں مزید وصحات لانے فکر خبر کے مفتیان و معاوینین علماء کی اہم نشست میڈیا دال علوم کے پہلے کے فتحوں کا غلط استعمال کر رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائی کے اقلاف استعمال کرنے سے باز رہے دیوبند فکر خبر ویڈیو نیوز کی نشروع شعات میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایڈیوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل بھٹکل ٹرائیویل ہاؤس بھٹکل رپکو بھٹکل افریقہ سوپر والیو ڈبائی سٹار وی ٹریڈنگ ڈبائی خالد قمیس عبداللہ ٹریڈنگ ڈبائی ناظرین آپ خبریں ہیں تفصیل سے بھٹکل آج شام ساڑھے چار بجے شہر کی روٹری کلپ کی جانب سے سرکارہ اسپیتال میں لوگوں کو ساف پینے کے پانی مہیا کرانے کے غرصے وارٹر کولر اور وارٹر فیلٹر نصب کیا گیا اس موقع پر روٹری کلپ کے صدد جناب یاسم خان نے کہا کہ لوگوں کو ساف پینے کا پانی مہیا کرانے کے لئے نصب کیا گیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ملوز رہے کہ روٹری کلپ شہر کی سرکارہ اسپیتال میں وقت اور فوقتاں مختلف سہولیات کے فراہمی سے عام عوام کا تعاون کرتی رہی اپنے پچیس سال کے تکمیل پر مناقضہ سلور جیپلی پروگرام کے موقع پر روٹری کلپ کے جانب سے سرکارہ اسپیتال میں ڈیلیسی سینٹر کا افتداء کیا گیا جسے صرف دو سال کی قلیر مدد میں اب تقریب دو ہزار چھے سے زائد لوگوں سے فائدہ اٹھایا روٹری کلپ کے فعال میمبر جناب نظیر قاسم جی نے بتایا کہ روٹری کلپ ہمیشہ سرکارہ اسپیتال میں مختلف قسم کی سہولیات فراہم کرانے کے لئے ہمیشہ کوشہ رہیتی ہے اور روزہ نام وہاں جا کر مختلف مریضوں سے بھی ملاقات کرتی ہے ان کے خیر قیلیت دریافت کرتی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ سرکارہ اسپیتال میں موجود ہے ڈاکٹر میور پربو ایک بہترین ڈاکٹر ہیں جن کے خدمات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے بھٹکل اصلی شہد بتا کر نقلی شہد فیرت کرنے والوں کا ایک گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے مقامی لوگوں کی جانب سے پانچ افراد کو دھر لیے جانے کا واقعہ یہاں آج صبح منظر عام پر آیا ہے فگرو خبر کی مطابق ایک گروہ گلی گلی گھوم کر لوگوں کو اصلی شہد بتا کر نقلی شہد فروخت کیا کرتا تھا اور وزن کرنے کے دوران بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کم وزن کیا کرتا تھا اس گروہ نے ایک ماہ قبل آزاد نگر چھٹیک راز حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مسجد کے قریباقے گھر میں آٹھ کلو شہد فروخت کیا تھا جب گھر والوں کی جانے سے وہ شہد بازار میں جا کر دوبارہ وزن کیا گیا تو پانچ کلو نکلا جس کے بعد سے مالک مکان ان لوگوں کی تلاش میں تھے تقریباً یک ماہ بعد آج قریب صبح ساڑھے نو بجے وہ دوبارہ شہد فروخت کرنے کے لئے ان کے گھر آئے تو انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیا ہے جس کے وہ جوابات صحیح طور پر نہیں دے پائے اس دوران یہ بات معلوم ہوئی کہ ان افراد کا تعلق ریاست اتر پردیش سے ہے اور یہاں یہ لوگ مڈیشر میں مقیم ہیں جہاں سے وہ نقلی شہد شہر میں لاکر لوگوں میں فروخت کرتے ہیں اس کے ساتھ شہد وزن کرنے کے دوران کم وزن کر کے بھی لوگوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں اس نقلی گروہ سے شناختی کار دکھائے جانے کی بات کہنے پر انہوں نے دکھانے سے انکار کر دیا جس کی بنیاد پر عام عوام کا ماننا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نام اور پتے بھی غلط بتائے ہیں فکر و خبر سے بات چیت کرتے ہوئے آزاد نگر کے لوگوں نے کہا کہ لوگ بالٹی میں چھتی کے ساتھ نقلی شہد رکھ کر دھوکہ دیتے ہیں اور عوام چھتی کے ساتھ گوڑ کے پانی کو دیکھ کر اصلی شہد سمجھ بیٹھتے ہیں اور خدیدتے ہیں مگر کچھ ہی دنوں میں وہ شہد خراب ہو جاتا ہے انہوں نے عوام سے درخواست کی ہے کہ اس طرح دھگی لوگوں سے ہوشیار رہے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی ہوشیار کرائیں پولیس تھانے میں کس درج ہونے کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے گوڑپی گوشتہ تین ماہ سے گاؤں والوں کو پریشان کرنے والے چیتے کو فارش افسران کے جانب سے دھر لیے جانے کی خبر فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق زلے کے پیراننگ کلہ علاقے میں دو چیتے گوشتہ تین ماہ سے عام عوام کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے چیتے پالتو جانور پر حملہ کرتے ہیں ان کو زخمی کر رہے تھے اور نوالہ بنا رہے تھے جس کی وجہ سے گاؤں والوں کو اپنی جان کا بھی خوف محسوس ہونے لگا مقامی لوگوں نے محکم جنگلات کے نام ایک تحریر درقاس بھی دی تھی کہ جلد از جلد ان چیتوں سے ان کو چھٹکارہ دلائیں لیکن مسلسل کوششوں کے بعد بھی ان کو پکڑنے میں ناکام رہے تقریباً یہ ایک ہفتہ قبل محکم جنگلات کی جانب سے چیتوں کو پکڑنے کے لیے شکنطلانہ میں شخص کے قریب ایک بڑا سا پھنجرہ رکھا گیا تھا کل دن کے عوقات میں پنجرے میں موجود کتے کا شکار کرنے کے لیے جیسی چیتہ اندر گیا فوری طور پر پھنجرہ بند کر دیا گیا اور محکم جنگلات کو اس کی تلا کر دی گئی جنہیں موقع پر پہنچ کر چیتے کو اپنی تحویل میں لے لیا بتایا جا رہا ہے کہ چیتے کے عمر تقریباً تین سال ہے مقامی لوگوں نے محکم جنگلات کے جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سرحانہ کرتے ہوئے درخاز بھی کی ہے کہ کسی طرح گانوالوں کو پریشان کرنے والے دیگر چیتوں کو اپنی تحویل میں لیتے ہوئے ان سے گانوالوں کو چھٹکارا دلائیں بھٹکل فقی شافی فکر و خبر کو مزید وسعہ دلانے کے لیے فقی شافی فکر و خبر کی مفتیان و معاملین کی شہر کے علمائے کے ساتھ یہ ایک اہم نشیش کل بعد نماز عاصر مسجد مدیرے میں مناقض کی گئی جس میں فقی شافی فکر و خبر کی ہندو بیرون ہند میں بڑتے مقبولت کے پیشنز اس میں مزید وسعہ دلانے اور منظم طور پر کام کے انجازہی کے لیے تبادیہ خیال کیا گیا مولانا مفتی عبدالنو ندوی نے فقی شافی فکر و خبر کا تعارف اور اس نشیش کے نقاط کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ اس کے تحت آوام میں مسائل معلوم کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور کوئی بھی فقی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے تو آوام فقی شافی فکر و خبر سے رابطہ کرتے ہیں اپنے جوابات حاصل کر دیا یہ جوابات افادہ عام کے لیے قائم و عرصب کے مختلف گروس پر بھی شائع کی جاتے ہیں جس سے دیگر لوگ بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں اس کام کو مزید اوسعات پیدا کرتے ہیں مرزم طور پر اس کے انجام دہی کے لیے آج شہر کی موقع علماء کے ساتھ اس نشید کئی نقاط کیا گیا جس میں ان میں سے رائے مشہورے طلب کرتے ہوئے ایک لائے حمل تیار کیا جائے گا فکر و خبر کے ایڈیٹرین چیپ مولانا سید حاشم نظام ندیو نے کہا مولانا نے مختلف لوگوں کے تاثرات علماء کے سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو مزید تقویے دیلانے اور اس پر اوسعات پیدا کرنے کے لیے مفید مشروعوں سے بھی نوازا اس موقع پر جمعید السنہ تنلیمی اور تخیریہ کے صدر مولانا محمد عیوب ندوی مہتیم جامع اسلام میں بھٹکل مولانا مقبول احمد کوبٹی ندوی استاد تفسیر جامع اسلام میں بھٹکل عبانی جنرل سیکریٹر مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلام اکیڈمی بھٹکل مولانا محمد علی ندوی استاد حدیث جامع اسلام میں بھٹکل و قاضی قلیفہ جماعت مسلم بھٹکل مولانا خاجہ مینویتی ندوی مدنی استاد تفسیر و حدیث جامع اسلام میں بھٹکل مولانا محمد انسار ندوی مدنی اور دیکھر رمائے اکرام نے بھی اپنے بہترین آرہوں مشروعوں سے نوازا اور اس کام کو استاد دلانے کے لیے مختلف میدانوں میں مختلف علماء کے خدمات حاصل کرنے کی بات کہی اور اس بات پر زور دیا کہ مسائل دلائل کے ساتھ پیش کیے جائیں تاکہ اس علماء طبقہ بھی استفادہ حاصل کریں اس نشست میں سوالات کو لے کر عام عوام کی جانب سے کیے جانے والی کئی اعتراضات بھی سامنے آئے جس کے حل کے لیے ایک منظم حکمت عملی پر بھی غور کوس کیا گیا دعای اکلیمات کے ساتھ یہ نشست اپنی اختیرام کو پہنچے دیوبند معروف دائی اسلام ڈاکٹر زاکر نائے کے بارے مچاری میڈیا کے ہنگا مارائی کے درمیان دیوبند کے علماء نے کہا کہ تحقیقات سے پہلے کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ان کے اقلاف کو ریکاروائی مناسب نہیں ہے ممتاز تعلیم ادارہ دارال علم دیوبند اور سماجی اور مذہبی تنظیم جمعیت علمائی ہندو گروپ نے آج واضح کیا کہ زاکر نائے نے ان کے نظریاتی اختلافات ہیں ڈاکٹر زاکر نائے کے خلاف دارال علم کی جانب سے بہت پہلے فتوہ جاری کیا گیا لیکن ان فتوہوں کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں دارال علم کے قائم مقام محتیم مولنہ عبدالخالق مدرسی نے ڈاکٹر زاکر نائے کو دارال علم سے جوڑ کر میڈیا میں آرہی قبروں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بغیر تحقیقات کی کسی کو مجرم تسلیم کر لینا مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ڈاکٹر زاکر نائے دہشتگردی کے حمایت کرتے ہیں دارال علم کے پی آر او اشرف عثمانی نے ڈاکٹر زاکر نائے کے سلسلے میں ادارے کی طرف سے پہلے جاری کی گئے فتوہوں کے بارے میں یو این آئی سے کہا کہ مسلمانوں کے چار امام ابو حنیفہ امام شافعی امام حمب علی اور مالکی ہیں دیوبندی مسلک کے مسلمان امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں دارال علم نے جو فتوہ جاری کیا تھا ان میں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائے کسی بھی نظرے کے امام کے ماننے والے نہیں ہیں ان کے اپنی سوچ اور اسلامی تشریحات ہیں اس لئے دارال علم ان کے حمایت نہیں کر سکتا اور مسلمانوں کو ڈاکٹر زاکر نائے کے خیالات کو نہ سننا چاہیے نہ عمل کرنا چاہیے اشرف عثمانی کے مطابق ان فتوہوں کا آج کے تناظر میں مطلب نہیں نکالنا جائے گی نکالا جانا چاہیے کہ دیوبندی علماء کے نظر میں ڈاکٹر زاکر نائے کے خیالات اور تعلیمات دہشتگردی کے حوصلہ بزائی کرنے والے ہیں اشرف عثمانی نے کہا کہ دارے کے محتیم مفتی عبالقاسم نومانی ید کی چھٹیوں پر ہیں ان سے میڈیا میں شائع ہو رہے خبروں کے بابت غرخوز کے بعد دارال علم کے نائب محتیم عبدالخالق مدرسی کے جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے جس پہ واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ میڈیا دارال علم کے پہلے کے فتوہوں کو ڈاکٹر زاکر نائے کے خلاف ہاتھیار کے طور پر استعمال نہ کریں ناظرین یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیز کے اہم ترین قبریں مزید عالمی خلیجی ملکی اور مقامی قبروں کے لیے سکرین پر دیئے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ